اللہ رب العزت اللہ شانہو کے بندوں سے استعانت کرنا اور مدد طلب کرنا اس نیت کے ساتھ کہ ان کو اللہ کی مدد کا اللہ کی آون کا ذریعہ سمجھے اور حقیقت میں یہی عقیدہ رکھے کہ اصل میں حقیقت نے مدد اللہ ہی کی طرف سے ہے اور یہ بندہ جو میری مدد کر رہا ہے جس سے میں مدد کا مطالبہ کر رہا ہوں یہ اللہ کی اس مدد کا ذریعہ ہے جس طرح ہم ظاہر میں کسی سے اپنی ضرورت کی چیز مشکت مصیبت کے وقت یا کسی پریشانی کے وقت یا ضرورت کے وقت کوئی چیز لے لیتے ہیں اس سے مدد طلب کرتے ہیں تو اس کو حقیقی مددگار نہیں سمجھتے بلکہ اس کو اللہ ہی کی مدد کا ذریعہ سمجھتے ہیں تو جب یہ عقیدہ اور نظریہ موجود ہے کہ یہ بندہ اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے حقیقت میں مدد اللہ ہی کی طرف سے ہے تو چاہے وہ بندہ مدد کرنے والا جس سے مدد لی جا رہی ہے وہ مدد دور سے ہو بندے سے یا کسی قریب سے ہو حاضر سے ہو یا غائب سے ہو وہ اللہ کے بندے سے استعانت اور مدد چاہے اس کی زندگی میں ہو یا اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی روحانی طاقت سے اس کی روح سے استمداد کی جائے مدد طلب کی جائے زندہ سے ہو یا فوت شدہ سے دور سے ہو یا نزیق سے ما تحت الاسباب ہو یا ما فوق الاسباب ہو تو اس طرح کی مدد اللہ کے بندوں سے یہ نیت رکھے کہ یہ اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے اور حقیقت میں اللہ رب العزت ہی مدد کرنے والا ہے یہ بالکل ہرگز شرک نہ شرک ہے اور نہ ہی کتاب و سنت کے خلاف ہے بلکہ قرآن اور حدیث میں اس کا ثبوت موجود ہے بقیدہ حدیث سے تیبات موجود ہے اور امت کے بڑے بڑے اکابر علماء اولیاء اور محدثین اور آئمہ کا اس پر عمل ہے جو تمہید میں نے بیان کی ہے اسی میں اسی تمہید پر شاہ ولی اللہ محدث دیلی رحمت اللہ تعالیٰ کے فرزند حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دیلی رحمہ اللہ اپنی کتاب تفسیر فتو العزیز کی پہلی جل صفحہ دس پر سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بائد فہمید کہ استعانت از غیر فرماتے ہیں کہ جان لینا چاہیے کہ غیر سے اس طرح استعانت کرنا کہ اس پر مکمل اعتماد ہو اور اس کو اللہ کی مدد کا مظہر نہ سمجھا جائے ایسی مدد غیر سے حرام ہے فرماتے ہیں اگر اگر محض توجہ اللہ کی طرف ہو اور اس بندے کو اللہ کی مدد کا مظہر جانے فرماتے ہیں کہ بندے کی نظر اللہ کی اسباب و حکمت پر ہو اور اس بندے سے جو مدد طلب کی جا رہی ہے تو وہ اگر مدد طلب کرتا ہے تو یہ مدد عرفان سے دور نہیں ہے و درشرا نیز جائز و رباس و امبیاء و اولیاءین و استعانت بغیر کردان فرماتے ہیں کہ یہ جو مدد ہے یہ جائز ہے اللہ کے بندوں سے اور امبیاء اور اولیاء نے اس قسم کی مدد جو ہے وہ اللہ کے بندوں سے لی ہے اور بالخصوص اس سلسلے میں اللہ کے نبیوں کا اللہ کے بندوں سے مدد لینے کا جو واقعہ ہے وہ سورة النمل کی آیت نمبر چالیس میں حضرت سلمان علیہ السلام کا وہ واقعہ جو موجود ہے کہ جب آپ نے اپنے دربار میں اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ میری بارگاہ میں تخت بلکیس کون لے کے آئے گا سورة النمل آیت نمبر چالیس قارل لذی عندہ علم من الكتاب اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا میں آپ کی بارگاہ میں تخت بلکیس لے کے آؤں گا آپ کی آنکھ جبکنے سے پہلے آپ کی آنکھ جبکنے سے پہلے آپ کی بارگاہ میں تخت بلکیس پیش کر دوں گا اب یہ تخت بلکیس لانے والے کون تھے یہ حضرت سلمان علیہ السلام کے کاتب اور منشی آصف بن برخیہ تھے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے السنر کبرا للبہقی میں اور شروع اصول اعتقاد اہل سنہ میں علمہ حبت اللہ اللہ لقائی المتفہ چار سو ٹھارہ انجری انہوں نے اپنی سرند کے ساتھ بیان کیا کہ آصف بن برخیہ تھے جو سلمان علیہ السلام کے کاتب اور منشی تھے جو ملکیس کا تخت لانے والے تھے اب وہ تخت کس طرح لے کی ہے آنکھ جبکنے سے پہلے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طاقت کے ساتھ لے کی ہے کون سے ظاہری اسباب تھے جن ظاہری اسباب کو بروے کار لاکر انہوں نے ملکیس کا تخت جو ہے وہ سلمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیشکا دیا بظاہر کوئی ظاہری اسباب نہیں ہے تو وہ جو تخت لے کی ہیں وہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی روحانی طاقت سے لے کی ہے تو بندہ مومن جب دنیا میں ہوتا ہے اس وقت بھی اللہ اس کو روحانی طاقت عطا کرتا ہے اور جس وقت دنیا سے انتقال فرما جاتا ہے تو دنیا سے انتقال کرنے کے بعد اس کی روحانی طاقت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اللہ کے بندے سے اس کی زندگی میں یا اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی روح کی طاقت سے بندہ استمداد اور استیانت کرتا ہے تو بلکہ یہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے بلکہ اس پر ایک سری اور واضح حدیث مولود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفون اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے موقوفا متعدد قطب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے سردس یہ حوالہ امام ابو بکر ابن عمر البزار المتفہ دو سو بانمی جری کی کتاب مسند البزار کی جلد نمبر پانچ سوہ نمبر چار سو تئیس مطبوع دار الحدیث القاہرہ مصر سے چھپی ہے اور حدیث کا نمبر چار ہزار نو سو پچتر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہا للہ ملائکتن فی الارض سیوالحافظاتیم اللہ رب العزت کے کچھ فرشتے ہیں جو کہ محافظین فرشتوں کے علاوہ ہیں یکتبونا ما سکتا من ورقی شجر جو درختوں کے پتے گرتے ہیں وہ ان کو لکھنے والے ہیں فَإِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمْ عَرْجَتًا بِأَرْضِ فَلَاتٍ تم میں سے جب کسی شخص کو کسی ویرانے میں جنگل بیابان میں کوئی مسئلہ پیش آ جائے فَلْيُنَادِي أَعِينُوا عِبَادَ اللَّهِ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو یہ کہو فرمایا کہ تم نے یہ کہنا ہے فَلْيُنَادِي پس وہ ندا دے وہ پکارے وہ بلائے اور کیا کہے اے اللہ کے بندوں اَعِينُوا عِبَادَ اللَّهِ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو یہ روایت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں مرفوعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امام بزار نے اس کو بیان کیا اس کے محقق نے نیچے اس کی سند کو حسن لکھا ہے اور اسی روایت کو امام حیثمین نے اپنی کتاب مجموع زوایت کی جلد نمبر 10 سفر نمبر 188 پر روایت کا نمبر ہے سترہ ہزار ایک سو چار اس کو بیان کیا اور بیان کر کے نیچے لکھتے ہیں رواہ البزار وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ کہ اس حدیث کو امام بزار نے اپنی مسرند میں ذکر کیا ہے اور اس کے تمام رجال ثقہ ہیں اور اسی روایت کو غیر مقلدین کے بہت پڑے عالم ہیں نباب صدیق حسن بپالی اپنی کتاب نزل الابرار مطبوع دارو ابن حضم بیروت لبنان سے صفحہ نمبر 656 اور 57 پر اسی موضوع کی روایت ذکر کی ہیں اور مصنب بزار کی یہی روایت ذکر کر کے نیچے اس کے محقق یحیٰ عمر نے لکھا ہے کہ سندہو صحیحن اس کی سند صحیح ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفون یہ حدیث موجود ہے اور اسی حدیث کو امام بخاری مسلم کے استعز امام ابو بکر ابن ابی شہبہ اپنی کتاب المصنف لے ابن ابی شہبہ جلد پندرہ صفحہ چار سو پنتالیس اور حدیث کا نمبر ہے تیس ہزار تین سو انتالیس نمبر یہی حدیث لے کے ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر کسی جنگل بیابان میں تمہیں کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو تم اللہ کے بندوں کو پکار کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو اس حدیث کے نیچے محقق شیخ عبامہ لکھتے ہیں کہ حدیث موقوف لفظا مرفوع حکم کہ یہ حدیث جو ہے وہ لفظا موقوف ہے اور حکم مرفوع ہے یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ تک پہنچے دونوں اعتبار سے اس حدیث کا حکم یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ مرفوع ہے علیہ وآلہ وآلہ سے سن کر ہی اس طرح کی بات کرتے ہیں اور نیچے اسی حدیث کے محقق لکھتے ہیں کہ حدیث حسن الاسناد کہ یہ حدیث حسن الاسناد ہیں یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً جن قطبیں حدیث میں ہیں مستبزار میں مجموع زواید میں اور مصنف ابن بشابہ میں موقوفاً سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں اس کا حوالہ پیش کر چکا ہوں اور یہی حدیث اسی موضوع اور مضمون کی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام عبدالقاسم سلیمان ابن احمد طبرانی اپنی کتب الموجم القبیر لطبرانی جلد نمبر پانچ اور صفحہ نمبر ایک سو ترپن پہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث لے کے دس زار تین سو سٹھ سٹھ نمبر کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذن فلتت دابت احد کم بی ارد فلات جب تم میں سے کسی شخص کی کسی جنگل بیابان اور ویرانے میں سواری گم ہو جائے فلینادی یا عباد اللہ احبسو علیہ تو پس تم ندا دو کیا کہ اے اللہ کے بندو احبسو علیہ اس سواری کو میرے لئے روکو میرے اوپر روکو یا عباد اللہ احبسو علیہ اے اللہ کے بندو اس سواری کو روکو فَإِنَّا لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ حَاضِرًا سَيَّحْبِسُهُ عَلَيْكُمْ اللہ کے کچھ ایسے بندے وہاں موجود ہوں گے جو تمہاری سواری تم پر روک دیں گے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام طبرانی رحمت اللہ اس حدیث کو لے کے اور یہی حدیث امام ابو یاللہ الموسلی المتوفہ تین سو سات جری اپنی کتاب مسلم ابی یاللہ حدیث عمر پانچ دو سو شیاسٹ لے کے ہے اور اس کے علاوہ امام حیسمی نے مجموع زوایت میں سترہ ہزار ایک سو پانچ نمبر حدیث بیان کی اور امام ابن سنی نے عمل یوم واللیلہ میں پانچ سو آٹھ نمبر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے اس حدیث کو بیان کیا اور اس کے علاوہ ایک تیسے صحابی حضرت عطبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ابو القاسم سلیمان ابن احمد طبرانی علمتوفہ تین سو ساٹھ حجری اپنی کتاب الموجب القبیل لطبرانی جل سات صفہ اٹھالیس پر تیرہ ہزار سات سو سینتیس نمبر اسی مضمون کی حدیث لے کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادا ادل اہدکم شیئن جب تم میں سے کوئی بندہ کوئی شیئر گم کر بیٹھے یا تم میں سے کوئی بندہ مدد کا ارادہ رکھتا ہو کسی سے مدد لینا چاہتا ہو اور وہ ایسی جگہ پہ ہو جہاں اس کا کوئی غنخار کوئی اس کی مدد کرنے والا نہ ہو تو اسے چاہیے یہ کہے کیا کہے یا عباد اللہ اغیثونی اے اللہ کے بندوں میری فریاد کو پہنچو یا عباد اللہ اغیثونی اے اللہ کے بندوں میری مدد کو پہنچو میری فریاد کو پہنچو فَإِنَّا لِلَّهِ عبادا پس وہاں اللہ کے ایسے بندے ہوں گے لَا نَرَا هُم جن کو ہم نہیں دیکھتے تو وہ اللہ کے بندے اس کی مدد کر دیں گے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ سے مرفون بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے مقوف بھی عورت عبداللہ بن مسعود عورت عطب بن غزوان رضی اللہ عنہ کی مروی روایات جو کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کا بلکل واضح طور پر شاہد بھی ہیں جس سے بلکل واضح ہوتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ لائک احتجاج ہے اور امام طبرانی رحمت اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا اور بیان کر لکھتے اللہ کے بندوں کو مدد کیلئے پکارا گیا تو اللہ رب العزت کے بندوں نے آکے مدد فرمائی اور اس حدیث کے اوپر بڑے بڑے عجلہ آئمہ محدثی نے عمل کیا جن میں سے امام طبرانی رحمت اللہ کا حوالہ پیش کر چکا ہوں اور ایک اور حوالہ اس سلسلے میں جنیل قدر امام اہل سنت کے امام امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی کہ یہ مسائل ہیں مسائل احمد بن حنبل جو ان کے بیٹے عبداللہ سے مروی ہیں اس کی جلد نمبر دو مقتوہ تدار بالمدین منورہ سے چھپی ہوئی ہے اور صفحہ نمبر اس کا 816 اور 817 ہے اور میں سے دو حج میں نے پیدل کیے ہیں اور تین حج میں نے سواری پر کیے ہیں فرماتے ہیں ایک حج کے موقع پر میں پیدل جا رہا تھا تو فرماتے ہیں کہ فدرل تو طریق فی حجت ایک حج میں میں جب پیدل جا رہا تھا تو میں رستہ گم ہو گیا مجھے رستہ نہیں مل سکا فجال تو اقول مجھے رستہ دیکھاؤ میری رہنمائی کرو فلم ازل اقول ذالکا فرماتے ہیں میں ہمیشہ یہ کہتا رہا کہتا رہا کہتا رہا حتی وقعت الطریق حتی کہ میں رستے پر چڑ گیا اور مجھے رستہ مر گیا اس حدیث کے مطابق امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی عمل کیا امام طبرانی کہتا جر بازالی کا اس کے مطابق عمل کیا گیا اور اسی حدیث کو امام نوی رحمت اللہ شار بخاری و شار صحیح مسلم اپنی کتاب کتاب الازکار کے صفحہ دو سو پچیس پر ذکر کرتے ہیں روایت نمبر چھے سو اٹھائیس اور اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ میرے جو بڑے بڑے علم میں شیوخ ہیں میرے استاذ ہیں انہوں نے مجھے یہ بیان کیا کہ رستے میں کہیں سفر میں ان کی سواری گم ہو گئی ازن نوہ بغلتن امام نوی رحمت اللہ فرماتے کہ میرے استاذ محترم جو علم ہے میرے بڑے شایق تے وہ جب میری سواری گم ہو تو امام نوی کہتے کہ میں گمان کرتا ہوں کہ وہ کھچر ہوگا وقانا یارف وہ حضر حدیث اور میرے استاذ اس حدیث کو جانتے تھے فقالہ تو انہوں نے اسی حدیث کے مطابق کہا فہابیس اللہ علیہ فی الحال تو اسی وقت اللہ نے ان کی سواری کو روک دیا اور امام نوی رحمت اللہ خود اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں وَقُنْتُوَنَا مَرَّةً مَعَجْمَاتٍ کہتے ہیں میں بھی ایک دفعہ ایک جماعت میں سفر میں تھا فَنْفَلَتَتْ مِنْهَا بَحِيمَةٌ اور ان جماعت سے ان کی سواری جو ہے وہ گم ہو گئی وَعَجَزُوْ انہا اور وہ اس کو پکڑنے سے آجز آگے بے بس ہو گئے فَقُلْتُوُ پس میں نے یہی کہا جب میں نے یہی کہا کہ اے اللہ کے بندوں ہماری مدد کرو اے اللہ کے بندوں ہماری فریاد کو پہنچو تو فرماتے ہیں فَوَقَفَتْ فِي الْحَالِ بِغِئِرِ سَبَبٍ سِوَحَادَ الْقِلام اس کلام کے علاوہ کوئی سبب نہیں تھا بغیر سبب کے وہ سواری ٹھہر گی اور ہمیں وہ سواری مل گئی تو امام طبرانی بھی کہتے ہیں تجربہ اس کے مطابق ہے امام احمد ابن حنبل اہل سنت کے امام وہ خود اس حدیث کے مطابق تجربہ کر رہے ہیں امام نوویر رحمت اللہ اس حدیث کے مطابق تجربہ کر رہے ہیں اور بہت بڑے عظیم المرتبت امام ہے امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ ابو اسمہیل عبداللہ بن محمد الحربی اپنی کتاب زم القلام و اہلی کے جز چار صفحہ چودہ پر امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ کا واقعہ لکھتے ہیں کہ سواری میں ان کو بھی اس طرح کا مسئلہ پیش ہے تو انہوں نے بھی یہی پکارا اے اللہ کے بندوں میری مدر کرو تو اللہ رب العزت نے ان کا مسئلہ حل فرما دیا تو بڑے بڑے اجلہ آئمہ محدثین کے عمل سے بھی یہ بات بالکل واضح ہوئی اور پھر آئمہ محدثین نے اس حدیث کی توسیق بھی کی جن میں سے امام سخاوی رحمت اللہ اپنی کتاب الابتحاج فی اذکار المصافر والحاج میں اسی حدیث کو حسن قرار دیتے ہیں امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا اور اس کے علاوہ امام جزری رحمت نے اس حدیث کو بیان کیا اور اسی حدیث کو بیان کرنے کے بعد وہ خود لکھتے ہیں کہ اس کے مطابق تجربہ کیا گیا اور امام جزری رحمت اللہ بہت بڑے محدث فقیبی اور مجبد اور بہت بڑے قاری ہیں وہ خود اپنی اس کتاب کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو صحی اور حسن حدیث وں کا مجموعہ اس کتاب میں جمع کیا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور حوالہ میں پیش کرتا ہوں غیر مقلدین کے امام پیشوا ابن تیمیہ کا ابن تیمیہ اپنی کتاب سوہ نمبر 98 پر ربایت نمبر 177 لے 177 اسی حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی کے لے کے لے لیکن نہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیا بلکہ کتاب کا نام الکلم تیب پاکیزہ کلم تیب جو تیب اور پاکیزہ کلم ہیں ان کلمات کو جب جمع کی ابن تیمیہ نے تو اس روایت کو بھی ابن اللہ تعالی وآل وآل مرفون اور حضور صلی اللہ کے صحابت سے مقوبا اس حدیث سے یہ بات بلکل واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کے بندوں کو اللہ کی مدد کا ذریعہ سمجھ کر حقیقت میں مدد اللہ کی سمجھ اور ان کو اللہ کی مدد کا ذریعہ سمجھ کر اگر ان سے مدد طلب کرتا تو یہ شرق اور کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے بلکہ کتاب و سنت میں اس کے بحمد اللہ دلائل موجود ہیں